بیچ کوکنگ کے ساتھ میں ہمارے کے لئے بہت مزیدار سا ٹیسٹی تھا یونیک سا گہوں کے آٹے کا ناشتہ آپ اسے ناشتہ کہہ سکتے ہیں اسے لنچ میں کھا سکتے ہیں ڈینر میں کھا سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ویسے آپ کھا سکتے ہیں اسے اور ہاں اس کے ساتھ میں نہ تو آپ کو کسی سوس کی ضرورت ہے نہ کسی چٹنی کی ضرورت ہے نہ چائے کی ضرورت ہے آپ اسے ایسے ہی لیجئے پلیٹ میں سرف کریں اور کھائیے تو آج کی ریسپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ ہی پریس کریے گا بیل آئیکن جس سے آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اور ہاں ریسپی کو پورا ضرور دیکھیں گا تو چلیے آج کی اس مزیدار سیناچتے کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے گہو کاٹا لیا ہے دو کٹوری آٹا ہے یہ اور ہمیں کیا کرنا ہے اس کا سب سے پہلے تو ایک ڈو ریڈی کرنا ہے اور وہ بھی ہاں بہت سخت سا ڈو ہمیں لگانا ہے جیسے ہم پوری کا ڈو لگاتے ہیں نا اس طرح کا ڈو ہم لگائیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے ایک اچھا سا سخت سا ڈو میں لگا رہی ہوں تو کوئی بھی جلد بازی نہ کیجئے گا اس کو کرنے میں اس کو بنانے میں بہت آرام سے بنائی ہے جلدی بنتی ہے اور بہت زیادہ مزیدار بہت ہی ٹیسٹی سی ریسپی ہماری بن کر کے ریڈی ہوتی ہے تو گائیز ڈو ہمارا بن کر کے ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سخت ڈو لگایا ہے میں نے اور ابھی کیا کروں گے میں پہلے تو ہاتھ میں تھوڑا سا سوکھاٹا لگا لیتی ہوں اور اس کے بعد میں ہمیں اس کے پیڑے توڑنے ہیں تو پہلے سے ایسے ہی میں تھوڑا سا پورشن تھوڑا بڑا پورشن لے رہی ہوں پھر اسے تھوڑا سا لمبا کروں گی اور اس کے پیڑے ہمیں توڑ کر کے ریڈی کر لینے ہیں تو جیسے ہم نورمل روٹی کی لوئیاں لیتے ہیں اتنی بڑی لوئیاں اس سے تھوڑی سے بڑی مطلب آپ کو جیسے اس کو رول آؤٹ کرنے میں بیلنے میں جیسا جیسا کمفرٹیبل ہو آپ اس حساب سے لوئیاں اس کی چھوٹی یا بڑی لے سکتے ہیں جیسا آپ کو سہج پڑے بیلنے میں تو گائز میں نے یہ لوئیاں ٹوٹل بنا کر کے ریڈی کر لی ہیں اور میں نے نورمل روٹی والی لوئیاں ہو لی ہیں اور اب میں لے رہی ہوں رولنگ بورڈ اور اس کے اوپر ہمیں لوئی کو رول آؤٹ کر کے ہی اور پھر traitor میں رول توہوں نے سکھیا میں دسٹ کر کے اچھے سے بیلنہ ہے اور دھیان رکھنا ہے کہ ہم اسے کیسے بیل رہے ہیں کیا کرنا ہے یا לח predators ہوں سے بہت زیادہ مونکہ بیل رہے ہیں نہ تو بہت زیادہ پتلا بیلن یا ڈencesی روٹی myself چھا ڈرائے ہیں روٹی سے میں نے اسیلکہ سا مونکہ بیلا ہے تو بس ایسا ہی ہم اسے بیلنا ہے اور اب اس کے بعد میں میں ہم میں لے رہی ہی چھوٹی سی لسیا چھوٹا سا گلاس ہے اور اس سے گولگول كٹ کر لی رہی ہوں جتنے پیسس ایک باریں نکلتے ہیں اتنے پیسس میں جائے کر لیں اور اسی طرح سے میں ایک کرر کرو جو اتنا یہ پیسہ نکلائی ہوناکہکٹ نگلائی ہے ہم پھٹا دے گے ہم سطح سے اس کا پھول میں بنا اس کو مزاپنا لے سے کٹ کر رہی ہنو پھر سے ایک میں آپ کو بنا کر دکھا کہ پہلے کو cities پھٹا کھٹ ہے دوسرے سائٹ سے پکڑ کے اس کے موکوں میں جوڑ دینا ہے تو ایسے پیارا سارس جو فول ہے آٹے کا بن کر کے ریڈی ہو جائے گا تو بس اسی طرح سے میں سارے کے ساری لوئیاں بھیل کر کے اس کا فول جو ہے وہ بنا کر کے ریڈی کر لی رہی ہوں تو کچھ فول میں ایسے چار کلی کے بنا رہی ہوں کچھ فول میں تین کلی والے بھی بناوں گی تو یہ دیکھے گا میں نے سارے کے سارے فول بنا کر کے ریڈی کر لیے ہیں کچھ پھول میں نے چار کلی والے رکھے ہیں کچھ تین کلی کے ہیں جیسے آپ کو کمفرٹیبل ہو آپ اس طرح سے سے بنا سکتے ہیں تو چلیے میں آپ کو آگے کا پروسیس دکھاتے ہوں تو ادھر گیس پر میں نے بھگونا چڑھایا ہے اس میں ڈالا ہے پانی لگ قریب دو سے ڈائی گلاس تین گلاس تک پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے پانی میں ڈال دیا ہے تھوڑا سندمک اور تیل تو ڈال کر کے اسے کور کر دیتے ہیں پانی میں ایک اچھا سا اوبال آنے لگا ہے پک رہا ہے کھول رہا ہے پانی ہمارا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے میں ایک ایک دو دو پیس یہ پھول جو ہیں آٹے کے لے کر کے ہمیں اس میں ڈالنا ہے بہت آرام سے ڈال لیا آپ دو دو تین تین پھول کر کے بھی ڈال سکتے ہیں بس یہ دھیان رکھیں کہ सبہ ہی چپکے نہیں آپس میں اور ایسے پانی میں جو Bu induct نہیں کہ سا رغب پانی میں ڈالنے کے بعد میں ایک بار اچھا سے چلا دے رہی ہوں اور چلا stamina کے بعد میں اسے یہ لٹ سے کور کر دوں گے اور پانچ میٹر تک میں ہے اچھے سے boil کروں گی پانچ منٹس میں یہ اچھے سے پک جائے گا تو بیچ میں ایک بار کھول کر میں اسے چلا دے رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آٹا ہے تو وہ بیس سے لگ جائے اس لیے اور یہ دیکھیں سارے جو ہمارے فول ہیں یہ اوپر آنے لگے ہیں تو ایک بار اسے پھر سے ڈھک رہی ہوں اور پکنے دیتے ہیں جب تک یہ پک رہا ہے تب تک ہم تیاری کر لیتے ہیں تو میں نے ادھر ایک بڑے سا اس کا پیاج آدھا نیبو دو ہری مرچ ایک انچ ادھرا کا ٹکڑا دس بارہ کھلیا لہزن کے اور یہ تین ٹیماتر لیے ہیں چلی ہم انہیں فٹا فٹ سے چاپ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں پیاج کو چاپ کروں گی پیاج میں نے لے لیا ہے اور دھیان رہے کہ میں اسے پتلے اور لمبے پیسز میں کٹ کروں گی چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ نہیں کر رہی ہوں تھوڑا سا اس کے ساتھ میں جو ہم ناشتہ بنا رہے ہیں اس کے ساتھ میں دیکھنے میں اچھا لگے گا لوگ پڑھی آئے گا تو کچھ اس طرح سے دیکھیں میں آپ کو دکھا رہے ہوں بس زیادہ موٹا نہیں کرنا ہے پتلے پتلے لمبے پیسز میں میں اسے کٹ کر رہی ہوں اور اسے کٹ کرنے کے بعد میں ہمیں اس کے سارے جو لیئرز ہیں وہ ہمیں چھوڑا لینا ہے سارے لیئرز کھول لیں گے ہم الگ الگ کر دیں گے سب کو اور بس اس طرح سے سارا پیاج میں کٹ کر کے ریڈی کر لے رہی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا جو پیاج ہے وہ میں نے کٹ لیا ہے پورا اور اس کے سارے ریشے الگ کر لیا ہے اب باری ہے ٹماتر کی تو ٹماتر کو بھی میں کٹوں گی سیم اسی طرح سے جسے ہم نے پیاج کو کٹا ہے اسی طرح سے میں ٹماتر کو بھی پتلے اور لمبے پیسز میں کٹ کروں گی لیکن اس سے پہلے میں اس کا ہیڈ والا پارٹ ہٹا دی رہی ہوں اور پھر یہ دیکھیں اس طرح سے میں اسے کٹوں گی آپ بھی اسے اسی طرح سے کریے گا بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اور کھانے میں تو پھر اس ناشتے کے کہنے ہی کیا ہے کتنے زیادہ ٹیسٹی کیتا زیادہ مزیدار بنتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹماتر کو کس طرح سے کٹا ہے بیس سے کٹنے کی ضرورت نہیں بہت زیادہ موٹا بھی نہیں کٹا ہے پتلے اور لمبے ٹکڑوں میں میں نے سے کٹ کر لیا اسی طرح سے میں باقی کا پورا ٹماتر کٹ لوں گی تو یہ دیکھیں گائز میں نے سارے کسارے ٹماتر کو کٹ کر لیا ہے ادھر پانچ منٹ ہو گیا ہے اس کو چاپ کرتے ہوئے اور ہمارا جو پھول ہے ناٹے کے یہ بھی پک چکے ہیں اچھی طرح سے اور اسے ایک بار اچھے سے چلا دے رہی ہوں میں اور پھر اس کے بعد گیاس کا فلم میں کر دوں گی بند اور اب مجھے اسے پانی میں نہیں چھوڑنا ہے میں اسے تورنت سے نکال لوں گی تو اس طرح سے جو پوری نکالنے والا چھناٹا ہوتا ہے اس سے میں اسے نکال رہی ہوں اس سے اس کا ایکسس وارٹر جو ہے وہ بھی نکال جائے گا اور اگر تھوڑا بہت پانی رہ جاتا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے اس کا تو تھوڑا بہت پانی رہنے دیجئے کوئی پرابلم نہیں ہے اور میں نے سارا ناشتہ جو ہے وہ تھالی میں نکال لیا ہے اور جب تک یہ تھنڈا ہو رہا ہے تب تک چلیے ہم اس کا چھوکہ لگاتے ہیں تو میں نے گیاس پر کڑھائی چڑھا دی ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک ڈیڑھ ٹیبل سپون اویل تو اویل ہمارا جیسے ہی گرم ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے میں اس میں لہسون کو ڈالوں گی جو میں نے لہسون رکھے تھے نا دس بارہ کلیاں اسے میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کیا ہے تو لہسون ڈال دی رہی ہوں لہسون ڈالنے کے بعد میں میں اس میں ادرک ڈال رہی ہوں تو ادرک آپ چاہے تو گریٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اسے بلکل چھوٹے چھوٹے بارے ایک ٹکڑوں میں کٹ کر کے ڈالا ہے تھوڑا سا ایک بار اسے چلا دیتے ہیں ترکہ تاکہ اچھے سے بھولنے لگ جائے اور اسے ڈالنے کے بعد میں چلانے کے بعد میں میں اس میں ایٹ کر دوں گی پیاج اور اب تھوڑا سا میں پیاج کو بھی چلا دے رہی ہوں جس سے کہ ان کا بھی جو کوکنگ پروسیس اچھے سے ہر طرف ہو چاروں طرف تو اچھی طرح اسے پیاج کو چلا دینے کے بعد میں ہلکا سا کلر چینج کرے گا تو جو میں نے دو ہری مرچ لیتی نا انہیں سلٹ کر لیا بیچ سے کٹ کر لیا اور وہ مرچ میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور اب اسے ہمیں اچھی طرح سے بھون لینا ہے پٹھا بہت اوور کوک نئی کرنا ہے پیاج کو تھوڑا سا کرنچ رہنا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے میں نے اسے کتنا بھوننا ہے بس اتنا ہی بھوننا ہے اس کے بعد میں اس میں اٹ کر رہی ہوں ٹماٹر جو میں کٹ کر رکھے تھے اور ٹماٹر کو بھی ایک بار پیاج مرچ کے ساتھ میں مکس کر دوں گی ہمارے تڑکے کے ساتھ میں تو بلکل ہلکا سا ہی ملا رہی ہوں ملانے کے بعد میں اب میں اس میں اٹ کروں گی کچھ مسالے اور نمک تو میں نے ڈالا ہے آدھا چمچ نمک دھیان رہے نمک ہم نے آٹے میں بھی ڈالا تھا ادھا پانی میں تو اس حساب سے میں نمک صرف ٹماٹر کے حساب سے ہی ڈالنا ہے اور اس کے لئے میں نے آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ چلی فلیکس اور آدھا چمچ کسوری میتھی ڈالیے اس میں ڈال کر کے ایک بار ہم اس اچھے سے چلا کر مسالے کو بھون لیں گے مسالہ ڈرائی ہے تو بہت ہی جلدی سے بھون جائے گا تو بس دو ہی منٹ لگے گا اسے بھوننے میں میں نے اس ایک بار اچھے سے چلا دیا ہے مسالے کو بھون جانے دیتے ہیں تو دو منٹ ہو گیا ہے اور دیکھیں آئل ایک دم سیپلٹ ہو گیا ہے مسالوں سے مسالہ ایک دم اچھی طرح سے بھون گیا ہے تو ایک بار اچھے سے چلا کر کے پھر جو ہم نے آتھے کی فول بنا کر کے رکھے نہ بوائل کر کے اسے ہم اس میں ڈال دیں کہ دیکھیں میں نے بولا تھا کہ اگر ہلکا فول کا پانی رہ جاتے تو کوئی دکت نہیں ہے ڈال دیں گے پانی کی سمیت اسے اور چلا کر کے اچھی طرح سے ہمیں اسے میکس کرنا ہے اور پانچ منٹ کے لئے ہمیں اسے اچھی سے کوک کر لینا ہے بھون لینا ہے بڑی آسا جیسے کی نمک مسالے جو کچھ بھی ہم نے اس میں ڈالا ہے سب کچھ ہمارے جو فول ہمیں آٹے کہ ان میں اچھی طرح سے میکس ہو جائیں اور میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھا نیبو کر رہا سچا سا ہلکا سا کھٹا فلیور دے نکلے اگر آپ کے پاس وینگر ہوتا آپ اسے ڈالیں اور ایک چمچ میں نے ڈالا ہے سویا ساوس ڈاک سویا ساوس ڈال کر کے اسے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور یہ فرائی تو ہو ہی رہا ہے ساتھ میں تو گائز اسے میں نے دو سے تین ور تک کیلئے اچھے سے چلا لیا ہے اور ناشتہ مہارا بند کے بلکل ریڈی ہے تو ابھی میں کیا کروں کی کہ میں گیس کا فلیم کر دی رہی ہوں بند اچھی طرح سے اسے ایک بار چلانے کے بعد میں اور اب گیس کا فلیم میں نے آف کر دیا ہے تو چلیے اب بھاری ہے پلیٹنگ کی میں آپ کو اس کی پلیٹنگ کر کے دکھاتی ہوں تو میں نے یہ پلیٹ لی ہے اس ناشتہ کو سرف کرنے کے لیے اور اسے ہم ڈالیں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا گلر آیا ہے اس کا بہت اچھا لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی زیادہ مزیدار لگتا ہے ہلکا سا چائنیز ٹویسٹ ہے ہلکا سا ہم نے انڈین ترکہ دیا ہے تو بس ایسے مکس کر کے سے بنائیے اور سرف کریے آپ اسے کیسے بھی کھائیے بہت مزے آئیں گے آپ کو تو گائیز آج کی ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریے گا اپنے گھر پہ تو آج کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھیں پریس کریے گا بیل آئیکن جس سے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے دیکھیں میں نے آپ کو دکھاتے دکھاتے ایک پیس چک ملے بہت زیادہ ٹیسٹی بنائے تو گائیز ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں بے کسی دوسری ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بہ بائی اور پلیز سبسکرائب می چینل